اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین کسی دوسرے ملک کے شہر سے آنے والے جب نیو اسلامباد ائرپورٹ پہ اترتے ہیں اس کی وسط اور خوبصورتی دیکھر انہیں کچھ خبار احساس ہوتا ہے یہاں ایک طرف ہوایرڈے کی خوبصورتی امارت آپ کا دل مولیتی ہے تو دوسرے جانب مارک اللہ کے سبس پہاڑ دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں اسلامباد کے نئے ائرپورٹ کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ آخر کا ادار الحکومت کو اس کی خوبصورتی کے مطابق انٹرنیشن ائرپورٹ مل ہی گیا اس ائرپورٹ کی تعمیر سے پہلے ایک طویل عرصے تک ہم چکلالہ ائرپورٹ کو اسلامباد ائرپورٹ کہنے پر مجبور رہے جس کا شمار دنیا کے بدترین ائرپورٹ میں ہوتا تھا لیکن نیو اسلامباد ائرپورٹ کے بعد تو ایک بہت بڑی سہولت آ چکی ہے مغل اور ہسپانوی طرز کی تعمیر کے شہکار نیو اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ کا افتتاق ہوا تو دنیا دنگ ہی رہ گئی پاکستان کی دارالحکومت اسلامباد کا نیا ہوائی اڈا ایک شاندار ہوائی اڈا تھا جس سے چند سالوں میں اپنی اہمیت بنوالی گوہ کے سی پیک کے تحت مکمل ہوا تھا لیکن نیو اسلامباد ائرپورٹ کی امارت کو جہاز کے پروں کے طرز پر بنایا گیا جہاں بیک وقت 28 ہوائی جہازوں کے مسافروں کو سہولیات مہیا کی جا سکتی ہے اسلامباد کا نیا ائرپورٹ خطے کی ایوییشن ہب کے طور پر ڈیزائن کیا گیا یہاں ایک 5 سٹار، ایک 3 سٹار ہوتیل اور سپوس کامپلیکس کا سینٹر جیوٹی فری شاپس اور ریسٹورنس بھی موجود ہیں اسلامباد کے نئے ائرپورٹ پر بیرہ خوامی کے مطابق سلف چیک، انکاؤنٹر، لانگ ٹیم، پاکنگ جدید ترین ائر فیلڈ تیاروں کو پنی سہولیات فہم کرنی کے لیے جدید ترین ایم آر او سسٹم اور الگ لگ کارگو ٹرمینل بھی بنائے گئے ہیں ائرپورٹ پر کارگو ویلیج بھی بنائے گیا جبکہ گراؤنٹ ہینڈلنگ ایجنسز نے کام شروع کر دیا ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کا رنوے ساڑھی تین کلومیٹر سے زائی طویل ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا رنوے ہے جو ہے اے 380 سمیت دنیا کا سب سے بڑا چہاز دھن میں بھی لینڈ کر سکتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے ائرپورٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے چار ہزار چوان اور رینجرز کے دستے تائنات ہوئے ان کے علاوہ جدید تری لیزر سیکیورٹی سسٹم بھی نصف کیا گیا ناظرین کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد اور رابی بندی کے خدمت کرنے والے بینقوامی ہوایڈے ہیں ہوایڈا شہر سے 25 کلومیٹر یعنی 16 میل جنوب مغرب میں باگیا ہے اور سرنگر ہائیوے کے ذریعے اس طرح نسائی حاصل کی جاتی ہے ہوایڈا اسلامباد سے سرنگر ہائیوے اور رابی بندی کے ذریعے جیٹی روڈ سے بھی منسلک ہے حتیٰ کہ یہاں کارگو ٹرافک کی سہولت کیلئے ایک فورڈین ہائیوے بھی زیر تعمیر ہے ناظرین اس ہوایڈے نے 6 میں 2018 میں مکمل طور پر کام شروع کیا جس سے بینظیر بھوٹو بینقوامی ہوایڈے کی جگہ لے ری ہے جو اب پی ایف پی ایس نور خان کا حصہ ہے یہ رکپار مسافروں کے گنجائش کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا کارگوہ ہوائی اڈا ہے جو سالانہ 9 ملین مسافروں کے خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مستقل میں مزید توسیر سے اسے سالانہ 25 ملین مسافروں کے خدمت کرنے کا موقع بھی لے گا یہ جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کے بعد مسافروں کی آمدنفس کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا مصروف سریم ائرپورٹ ہے ملس امیگریشن کاؤنٹرز شامل ہے پاکستان سیول ایویشن آثورٹی تیسرے رنوے کی تعمیر کے لیے دوہزار آٹھ سو تیتیس ایکر یعنی گیارہ ایشاریہ چار شہ کلومیٹر اور چار ایشاریہ دو مربع میل ارازی حاصل کر رہی ہے میٹرو بیس ریپیڈ ٹرانسٹ سرویس کے ذریعے ائرپورٹ کو اسلامباد دھراولپینڈی سے جھوٹی ہے میٹرو بیس سرویس 18 اپریل 2022 کو مکمل ہوئی اگر ہم آزی میں جائیں تو نئے ہوائی اڈے کے منصوبہ بندی موجودہ بینظیر بھوٹو بینلکوانی ہوائی اڈے سے فضائی ٹرافک اور مسافروں کے بوجھ میں اضافے کی جوابیں رکھی گئی اندازہ بھی لگایا گیا کہ سابق ہوائی اڈے پر مسافروں کی تعداد میں چودہ فیصد سلالہ اضافہ ہو رہا تھا جبکہ قومی ہوائی مسافروں کی شرح نمو چار فیصد تھی جو اس وقت ملکہ دوشہ مصنوب سرین ہوائی اڈہ بنا تھا لہٰذا رانچہ زلہ اٹک میں ایم جو موٹر وے پہ اسلامباد انٹرچینج سے صرف چند کلومیٹر کے پاسے پہ ایک نئے ہوائی اڈے کی تعمیر کے لیے جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا یہ 32 سو اکر سے زائد ارازی پہ تعمیر کیا گیا اور اس میں ایک مسافر ٹرمینل کی امارت دو رنویز ٹیکسیز ویز اور وسیع جسم والے ہوائی جہازوں کے لیے ایپرن اور پارکنگ میں شامل ہے یہاں کارگو ٹرمینل، ائر ٹرافک کنٹرول کامپلیکس فیول فارم کے ساتھ ساتھ آگ، حاصل اور بچاؤں کے سہولت بھی ہے ہوائی اڈے کی جگہ زلہ اٹک کی تحصیل فتح جھنگ کے قریب ہے یہ زیرو پوائنٹ اسلامباد اور صدر راولپینی سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ہوائی اڈے بین الکوامی میار کے مطابق ہے اور پاکستان میں تمام ہوابازی کی سرگنیوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر کام کرتا ہے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار اینکی موڈیلر ٹرمینل عبارت ہے جو نوی لاکھ مسافروں اور سالانہ اسی ہزار میٹرک ٹرن کارگو کو سمبھالنے کی صلاحیت اتطیق ہے دوہزار چوبیسے کی اتعداد پچیس ملین مسافروں تک پہنچنے کی امید ہے نیا ہوائی اڈا ہونے کی وجہ سے زمین کا ایک حصہ تجارتی مقاصر کیلئے اسے مختص کیا گیا جسے ڈیوٹی فری شاپس ایک ہوتیل کنونشن سینٹر ائر مال ایک بزنس سینٹر فوڈ پورٹس اور تفریحی اور سینما کی سہولیات وغیرہ وغیرہ تسیاق ہے یہ ایک بہترین ہوای اڈا ہے جو جیٹی روڈ سے محسلک ہونے کی وجہ سے تمام پاکستانیوں کے لیے آسان رسائق کا باعث ہے ماضی میں راولپنڈی سے ائرپورٹ کو منتقل کیے جانے کے بعد سے اسلامباد، راولپنڈی اور اسے ملحقہ علاقوں سے ائرپورٹ جانے والی افراد سب سے بڑی مشیل وہاں تک پہنچنا ہی تھا اس ایک وجہ ائرپورٹ کے شہر سے دور ہونا ہی تھا تو دوسری وجہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی یا کسی آپ کے ذریعے گاڑی بک کروانے میں سرویس سے بڑھتے ہوئے قرائے ہی تھے تاہم اسلامباد میٹرو بس سرویس کی وجہ سے یہ شہریوں کی یہ مشیلات تو سنگیاں ختم کیونکہ اب بھی نے ائرپورٹ جانے یا وہاں سے آنے کے لیے بھاری قرائے ادا نہیں کرنے پڑیں گے پہلے ائرپورٹ جانا ہے تو اسے چھبیس امبر چونگی پر واقعہ این فائر سٹیشن پر جانا ہوگا اس کے بعد گیرہ دس بجے کے بعد صبح چھے بجے سے پہلے اس دوران میٹرو کا کوئی بھی سٹیشن آپریشن نہیں ہوتا اسی طرح کوئی شہری نیو ائرپورٹ سے آ رہا ہے وہ تقریبے پچیس منٹ کے وقت پہ این اے چھے سٹیشن پر اتر سکے گا جہاں اسے کوئی گاڑی یا ہالپنگ آئی پر سنمال کر رہا ہوگی ناظرین یہ نیا ہوائی اڈا عالمی میار کا پہلا گرین فلنٹ ائرپورٹ ہے جبکہ دوسرا گرین فلنٹ ائرپورٹ گوادر میں بن چکا ہے جو کہ بلکل مکمل ہے لیکن افتتا ہونا ابھی بھی باقی ہے ائرپورٹ ہوگا جو گوادر نہ صرف پاکستان کے بلکے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑا ائرپورٹ ہے لیکن اس خوبصورتی میں دولوں ایک ہی شاہکار ہے اور دولوں سی پی کے ادابق ہے اور دولوں سی پی کے ہی منصوبے ہیں ماغلہ کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ اسلامباد ائرپورٹ ایک خوبصورت صفیح احساس دیتا ہے ناظرین آپ اس خوبصورت ائرپورٹ اور یہاں کے سفر کے بارے میں جو بھی اس طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی موسیقی